یہ واقعہ جب بتایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی آپ نے فرمایا دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ سناو جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی ایک دن سرور کائنات راحت قلب و سینہ تاجدار مدینہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیا قلبی پر پڑی آپ نے حضرت دہیا قلبی کے چہرے کو دیکھ کر اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ نے دعا فرمائی صبح حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیا قلبی کو بتایا حضرت دہیا قلبی نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا اے دہیا قلبی تو نے کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لئے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیا قلبی آپ کی زبان سے یہ باز سن کر رونے لگے آپ نے فرمایا دہیا اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت دہیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا دہیا کیسا گناہ بتاؤ حضرت دہیا قلبی فرمانے لگے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بی بی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بی بی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دہیا روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازے کو کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دہیا فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے موہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دہیا کل بھی روتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھمک دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیا یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے حضرت دہیا کی آنکھوں سے عشق زارو قطار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیا نے مارنا اسے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دہیا قلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کی دھر چلے گئے چلے گئے تھے کبھی میرا موں چومتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے توٹ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت ساب کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی ساب کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دھکا دے دیا وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلو نے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا میری بیٹی پر جب متی مکمل ہو گئی اور اس کا اثر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی عزت بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہے پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار روئے یہ واقعہ جب بتایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی آپ نے فرمایا دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ سناو جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ نے تین دفعہ یہ واقعہ سنایا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رونے لگے اور کہنے لگے اے دہیہ کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ نے حضرت دہیہ سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کے حالت بری ہو گئی تھی اتنے میں حضرت جبریل امین صدرہ کے مکین حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب دارین دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ پر ایمان نہیں لایا تھا آپ کو نہیں مانا تھا اللہ کی ذات کا اقرار نہیں کیا تھا رب قدیر کو وحدہ لا شریک نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی گفالت کی انہیں بڑا کیا ان کی فرائض ادا کیے وہ قیامت کی دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ملی ہے